بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں آپ کہیں بھی دنیا میں کسی بھی ملک میں رہ رہے ہو میرا آپ کو اسلام پہنچے اور اس دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ اور آپ کی آنے والے نسلوں پہ بھی خدا تعالیٰ کرم کرے اور آپ کو ہمیشہ خوشیاں دے میرے پاکستانیوں آج کا جو ناشتہ ہے اس کے اندر صرف ایک دعا ضرور ہے سب سے پہلے جو ہم پہلے بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ ماف کر دے خدا تعالیٰ اس پاکستان کے اوپر ہم پاکستان کے لوگوں پر کرم کر دے اور جو بھی ہمارے اوپر اس وقت مسائب ہیں وہ کسی حالات میں اکنومکلی حالات میں یا ادروائز وہ خدا تعالیٰ ہمیں اس میں مدد فرمائے اور ہمیں ان چیزوں سے نکالے غریب انسان آج بھی اپنے آٹے کے لیے رول رہا ہے اور آج بھی مجھے خبریں مل رہی ہیں کہ بہت سارے جگہوں پہ لوگوں نے خودکشی کی کوشش کی کیونکہ ان کے پاس آٹا نہیں تھا ان کے بچے بھوک رہے تھے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے حقیقت بات یہ ہے کہ اتنا ہارڈ ڈسین لینا اتنا آسان کام نہیں ہوتا جب تک بدنا بیباس نہ ہو جائے اس کرپشن نے ہمارے اوپر جو بھی اس وقت لوگ بیٹھے ہیں ان لوگوں نے اتنا لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ ان کو صبح اٹھتے ہیں اور شام تک ان کو روٹی نصیب کئیوں کو نہیں ہوتی اور حقیقت بات یہ ہے کہ لوگ جو مدد دیر ہوتے تھے ان کے پاس بھی اب وہ وسائل نہیں کہ وہ کسی کے مدد کر سکیں یا وہ امیر لوگ انہوں نے اپنی مٹھی بند کر لیا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے پاکستان کے لوگوں کی مدد کرنا اگر وہ مدد کر رہے ہوتے تو آج یہ پاکستان کی حالت نہ ہوتی عمران خان نے دیکھیں لنگر خان نے بنایا تھے اپنی دورہ حکومت میں کاش کہ آج وہ کھلے ہوتے تو کم از کم یہ جو ہمارے بچارے لوگ فٹ پاتوں میں بیٹھے ہیں ان کو کم از کم کھانا مل جاتا میرے پاکستانیوں یاد رکھئے گا آج جو صبح صبح لندہ مورننگ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دو کہ عمران خان کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ ہو گیا ہے اب عمران خان کے اوپر یاد رکھئے گا کہ صرف باہر سے ہی نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے اوپر حملہ ہوگی کیونکہ جو انہوں نے موسم نکوی کو لے کے آئے ہیں از ای چیپ منسٹر تو دیفنیٹلی یہ ان کے لیے ایک سیسا پرائی دیوار ہوگی اور اپنے آپ کو بچائیں گے اور پھر موسم نکوی کو یہی کریں گے کہ فکر نہ کر ہم تمہیں بچانیں گے تو اس چیز کے لیے دعاوں میں خاص خاص دعاوں میں یاد رکھیے گا کہ ان بشرموں کو ان کو اتنا نہیں اندازہ کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے پاکستان آر ایڈی اکنومکلی بہت کمزور ہو چکا ہے اور پاکستان کے اندر اس وقت لوگ ڈیسپریٹ ہیں دشمر ہمارے اوپر سوار بیٹھا ہوا ہے آر ایڈی اے جو کرب پی ڈی ایم ہیں انہوں نے ایٹیتھ ایمنمنٹ اسی لیے کی تھی کہ پاکستان کے ٹکڑے کر دیا جائیں اور یہ جو حقیقت بات یہ کہ میں تو یہ اوپر نہیں کہوں گا کہ یہ غدار جو بیٹھے ہوئے اسٹیپشمنٹ میں یہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے ہمیں اپنے پاکستان کو بچانے کے لیے بڑے سخت دعاوں کی ضرورت ہے صبح شام دعائیں کیجئے اللہ تلہم پہ فضل کرے اور اس کے علاوہ ویجیلینڈ رہیے اپنے دائیں بے نظروں میں رکھئے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کے حالات کافی زیادہ خطرناک ہو رہے ہیں میں اس ناشتے کے اندر آپ کا خراب نہیں کرنا چاہتا بریک فاس صبح کا ناشتہ لیکن میرے صرف ایک یہ خبر تھی جو میں آپ سے شیئر کرنوں میرے پاکستانیوں پھر ایز یوجل آپ اپنے محلے میں دیکھئے غریبوں میں دیکھئے جن کے پاس آٹا نہیں ہے کنی پاس کھانا نہیں ہے ان کی ہیلپ کیجئے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت صرف اصرف ہم لوگ ہی رہ رہے ہیں جو ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں دکھ میں سکھ میں اور اس مسئیبت کے اندر ہم لوگ ہی ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ جو گورنمنٹ ہے وہ ہمارے سر کے اوپر جو بٹھی اپنا آپ لوگ کافٹر کر رہی ہے وہ اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے آئے تھے اور انہوں نے کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کے اپنے سارے کیسز ختم کر دیئے ان کو لوگوں کی کوئی فکر نہیں ہے ابھی وہ مزید چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو کوئی کرزہ دے دے تو وہ بھی لوٹ کے اس ملک سے دفا ہو جائیں تو بس یہ ہے کہ ہم نے اس پانکستان کو بچانا ہے اور ہم نے عمران خان کی ہر صورت میں حافظت کرنی ہے اور پلس ہم نے اس اسٹیبلشمنٹ کے بلکل سامنے کھڑا ہونے سیسا دیوار پلائی دیوار کی طرح کہ وہ عمران خان کو خامنہ کر سکے یہ چار یا پانچ ٹکے کے بندے ہیں جو حرام صدقیوں کر رہے ہیں اور ہم ان کو میں اوپل ہی کہتا ہوں کہ انسان کے بچے بنو یہ میرے پاکستان کو مت ڈسٹن کرو میرے پاکستان کو مت خراب کرو تو یہ آج کا ناشتہ میرے پاکستانیوں دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گا انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی پاک فوج زندہ بات پاکستان پریدہ بات سلام علیکم